اسلام علیکم کرکٹ لورز ویلکم ٹیور ویری اون چینل کرکٹ ویچ سمیر آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستانی کرکٹنگ ورلڈ دوہزار بیس کے چڑھتے سورج کے ساتھ اپنے ساتھ کیا تبدیلیاں لا رہا ہے اور پاکستانی سٹارز یعنی کہ ہمارے کے پلیئرز ہیں وہ کن ایکٹیوٹیز میں بیزی تھے اور گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کائنڈی لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی تر تو گائز ہمارے زیادہ تر سٹارز اپنا نیو ایئر ایو اپنی فیملی کے ساتھ سیلیپریٹ کرتے ہوئے نظر آئے محمد آمیر وحاب ریاض اور محمد حفیظ جو کہ ہمیں اپنے سوچل میڈیا اکاؤنٹس پہ اپنی فیملی کے ساتھ بہت زیادہ نظر آتے ہی ہیں اور اس کے علاوہ اظہر علی نے اپنے سمر سیٹ کے سیزن کو یاد کیا جو کہ ان کا بہت یادگار سیزن تھا حسن علی نے دوہزار بیس کو چیلنجنگ قرار دیا اور عماد وسیم ہمیں اس ائر کو گیم چینجنگ ائر قرار دیتے ہوئے نظر آئے اور کچھ لوگ اپنے فیوریٹ پلیئرز کی اس ڈیکیڈ کے سٹارٹ اور اینڈ کو کمپیر کرتے ہوئے نظر آئے اور اس کے علاوہ چیئرمن احسان مانی نے پاکستانی ٹیم کے فیوچر کے بارے میں کہا کہ ابھی انہوں نے ایفیشنسز بہت لانی ہے ٹیم میں اور ری اسیسمنٹ ہوئی ہے جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ ری اسیسمنٹ ہوئی ہے واقعی میں ہوئی ہے اور ری ریولیشنز ہوئی ہیں ابھی اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح ہمیں کرکٹ کو آگے لے کے بڑھنا ہے جبکہ ہیڈ کوش پاکستان کرکٹ ٹیم مصبع الحق کا کہنا تھا کہ وہ ان ساری چیزوں کے لانگ ٹرم سلیوشنز ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ شروع میں ٹیم کو جھٹکے لگتے ہیں اور ٹھیک تھاک جھٹکے لگتے ہیں اور ریزلٹس آنے میں چھ مہینے یا سال لگ جاتا ہے انشاءاللہ وہ جلد اس پہ کابو پائیں گے اور دوبارہ سے ویرنگ سٹریک پر واپس آئیں گے تاکہ ٹیم اور کانفیڈنٹ ہو اور جیتنے کی طرف ان کی زیادہ توجہ ہو جبکہ ٹی ٹونٹی کیپٹن بابر آزم جو کہ دنیا کے نمبر ون ٹی ٹونٹی ملے باز بھی ہیں اور جنہوں نے حال ہی مقادی آزم ٹروفی آزا کیپٹن جیتی ہے ان کا سال کے آخر پہ کہنا تھا کہ ہر سیریز کے بعد آپ پہ ریسپونسیبیلیٹی ٹو ہنڈر پرسنٹ ہو جاتی ہے چاہے آپ نے پرفارم کیا ہو یا نہ کیا ہو اور آپ کو ہر سیریز میں خود کو منوانا پڑتا ہے اور میرا تمام فوکس آنے والے میچز اور ٹی ٹونٹی کرکٹ پر ہیں موسیقی